عورت کو ممتا کی مورت کہا جاتا ہے اور اس بات کو آج ایک قاتون پولیس کانسٹیبل نے اس وقت سچ ثابت کر دکھایا جب حیدر آباد کے شریلنگم پلی کی ساکن کرشنوینی وقار آباد زلے کے تانڈور کے سندھو جونئر کالیج میں موجود ان کے امتحانی مرکز میں گروپ تھری کا امتحان لکھنے کی قرض سے اپنے چھے ماہ کے بچے کو لے کر پہنچی تاہم قوایت کے مطابق ماہ کو بچے کے ساتھ امتحانی مرکز میں داقل ہونے کی اجازت نہیں دی گئے جس پر کرشنوینی پریشوانی کا شکار تھی ایسے میں امتحانی مرکز پر قدمات انجام دے رہی نرسمہ نامی پولیس کانسٹیبل جو کہ بشیر آباد پولیس اسٹیشن سے وابستہ ہیں نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی ماہ کرشنوینی سے کہا کہ وہ سکون کے ساتھ امتحان میں شرکت کریں اور وہ ان کے اس بچے کی دیکھ پھال کریں گے اس طرح قاتون کانسٹیبل نرسمہ امتحانی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی سنبھاتے رہے بچے کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے ماہ کے ساتھ نہیں ہے نرسمہ کے ساتھ وہاں موجود دگر قاتون کانسٹیبلز بھی اس معصوم کی دل جوئی کرتی رہیں یہ مناظر انتہائی دلکشت ہے اس دوران امتحاری مرکز کا دورہ کرنے پہنچے سب کلیکٹر تانڈور نے یہ منظر دیکھ کر تفصیلات حاصل کی اور قاتون کانسٹیبل نرسمہ کے اس جذبہ انسانی کی ستائش کی بعد ازاں امتحان میں شرکت کے بعد لڑکے کی ماں کرشنہ وینی امتحانی مرکز سے باہر آئیں تو قاتون کانسٹیبل نرسمہ نے اس بچے کو ماں کے حوالے کر دیا جس پر بچے کی ماں نے ان کا اور دگر پولیس احتیتاروں کا شکریہ دا کیا وہاں امتحان vient دکھ장이 نمکہ بہت منہ نبرے کرساک میں بہت منتحان شرکت ہے آپ کے ب 어�el سنچے کنسٹی پہنگی وہاں کے حاصل بھات گئت کرنے southeastony موسیقا 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 موسیقا